اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیک کام کیا کریں بیٹا سچ بولا کریں چران پڑھتے ہیں 173 CRPC پروینشل گورنمنٹ کے تحت بنتا ہے لیکن ڈیزائن اس کا سٹینڈرڈ ہے ٹھیکی نا فیرل گورنمنٹ سے اس کا تعلق نہیں ہے سچ اسی کانٹنٹس میں نیم آف کمپلینلنٹ ہوتا ہے سیویل کیسز میں پلینٹف کہتے ہیں یہاں پر پلینٹف نہیں بولیں کمپلیننٹ بولیں اور نیم آف آکیوز ہوتا ہے سیویل کیسز میں ڈیفنڈنٹ کہتے ہیں ٹھیک نا سیویل کیسز میں تو چالان ہوتا ہی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو پارٹیز کے نام ہوتے ہیں وہ میں نے بتایا آپ کو اکسر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کرمیل کیسز میں کے پلینٹف اور ڈیفنڈنٹ نہیں کمپلیننٹ اور اکیوز وٹنسز کے نیم ہوتے ہیں تمام witnesses کے نام ہوتے ہیں accused کی position کیا ہے custody میں ہے یا bail leave اس نے pre bail leave protective bail leave اگر bond پر سے چھوڑ دیا گیا ہے پولیس نے تو وہ bond detail ہوتی ہے recovery evidences جو record ملے ہیں اس کے پاس document کی شکل میں اب تو technology کا زمانہ ہے کہ camera کی شکل میں mobile phone messages وغیرہ ریکوری کیا کیا ہوئی اس سے پاس ہے پسٹول چاہ ہوئے پیسے ہیں اور کہنا میں کاغذات ہیں کوئی نقشے ہیں کوئی weapons ہیں چھوڑ دیا ہے پولیس نے ابھی یہ دیکھتا ہے ڈاکٹر کی ریپورٹ کیا ہے وہ injury ہو کر ہوئی ہے map کو location کے map ہیں چہاں پہ یہ واردات ہوئی وہ injury اگر ہوئی تو injury کی detail bail پر جن لوگوں کو چھوڑ دیا ہے پولیس نے ملزم کے ساتھ ان کی detail ایک تو یہ bail ملزم کی bail تھی یہ ان لوگوں کی جو اس کے ساتھ تھے ملزم کے ٹھیک ہے نا treatment of police نے کیا treatment کیا اگر complainant کو زخم آئے ہوئے تھے تو پولیس نے ان کے ساتھ کیا ٹھیک ہے نا preparation of report یہ چلان جو ہے 14 days میں بن جانا چاہیے FIR سے کی ڈیٹس جب 3 days of grace مل جاتا ہے کم اس کا منٹرم چلان تو ملا کے پیش کرنا ہے magistrate کے پاس ٹھیک ہے نا اور ایک اور چیز میں یہ ہوتا ہے کہ کتنے گھنٹے کے اندر accused کو magistrate کے سامنے پیش کیا گیا تھا 24 گھنٹے کے اندر کرنا ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے ٹھیک نا پھر 158 کہتا ہے پولیس superior police officer point ہوئا ہے کوئی case سنسیٹیو ہے اس میں gravity زیادہ ہے تو superior officer نے جو بھی direction دی ہو آئی او کو آئی او ہے جو آپ کو بتائیں کہ وہ آدمی ہوتا ہے جو کہ investigation officer جو investigation کرتا ہے نا اسے آئی او کہتے ہیں ٹھیک نا ٹھیک ہے پھر کیا ہے کہ آئی او پھر وہ دی دیتا ہے ایسے چو کو ایسے چو چران بناتا ہے ٹھیک پھر کیا ہے کہ magistریٹ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ بانڈ جو پہ جو چھوڑا ہے اس بانڈ کو cancel کر دے اور اس کو judicial custody دے دے جیڑ میں ڈال دے ملزم کو یا اس کو رہنے دے بانڈ کو ملزم جو ہے وہ آزادانہ باہر گھومتا پھر رہے اور وقت پہ عدالت میں آئے پھر magistریٹ جو ہے وہ trial شروع کر دیتا ہے فوراں چران کے بعد یہاں رکوا دیتا ہے مزید investigation کے لیے تو اس کو magistریٹ اگر رکھواتا ہے تو اس کو record کرانی پڑے یہ reason کیسا کیوں کر رہا ہے magistریٹ trial کیوں نہیں شروع کر رہا چران آگیا تو trial شروع کر دینا چاہیے نا پھر کیا ہے چران کی copy fees لے کے یا بغیر fees لے کے accuse کو دے دی چاہتی ہے تاکہ accuse یہ دیکھ لے کہ اس پر کیا charges ہیں اور اسے کونس کے خلاف fitness کس نے دی ہے کیا الزمات ہیں کیا documents اس کے خلاف ہیں تمام چیزیں accuse کو معلوم ہو تاکہ accuse اپنے وکیل کو hire کرے اور اس کا وکیل پھر تاکہ pleading کر سکے نا آرام سے آسانی سے ٹھیک نا اوکے case prepare تو وکیل کر کے پھر بحث کرے گا جلا کرے گا تمام چیزیں تو یہ فائل دے دی جاتی ہے اس کو accuse کو ایک copy fees کے ساتھ یا بغیر fees کی بھی دے سکتے ہیں کسی special cases میں fees دی جاتی ہے پھر کیا پولیس نے کسی accuse کو اگر بری کر دیا ہے non guilty کر دیا ہے تو بھی magistrate bound نہیں ہے ملزم کو سزا دے سکتا ہے ٹرائل کرا سکتا ہے اور اگر مجرم ٹکار دیا ہے تو بھی bound نہیں ہے پولیس کی report کا پھر کیا ہے magistrate جو ہے پیئر کرواتا ہے ان لوگوں کو جو component اور witnesses کو اس کے سامنے پیئر ہوتے ہیں اور ان کو date دیتا ہے کہ اب آپ کو کب اپیئر ہونا ہے government officers کو یہ exemption ہے کہ ان کو جب ضرورت پڑے گی تو اپیئر کر روائیں گے کہ government officer کہیں بھاگتا نہیں ہے private party تو بھاگ سکتی ہے اس لیے خطرہ ہوتا ہے اس لیے ان کا اپیئر ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے چاہے وہ witness کی شکل میں ہو چاہے کسی کی بھی شکل میں ہو